السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں سب خیر و طافت کے ساتھ ہو گیا یہ انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہاری شریعت حصہ دو پارٹ نمبر سکسٹی ون پارٹ نمبر اکسٹ پڑھیں گے اور متفرق مسائل ہے یعنی اس سے پہلے جو ہے وضو ٹوٹنے کے بارے میں ہم نے پڑھا وضو کے ٹوٹنے کے جتنے مسائل تھے اب اسی سے ریلیٹڈ تھوڑے الگ مسائل بھی ہوں گے دیکھیں وہ بتا رہے ہیں یہاں سے جو رتوبت بدن انسان یعنی انسان کے بدن سے نکلے رتوبت یعنی پانی کی طرح جو لیکویڈ جیسا ہے اور وضو نہ توڑے وہ نجیس نہیں مثلا خون خون بھی یہ لیکویڈ ہے خون کے بہ کر نہ نکلے یعنی بہا نہیں یا تھوڑی کے جو ہے وامیٹنگ تھوڑی ہوئی ہو کہ مو بھر نہ ہو پاک ہے یہ خون بھی ایسا پاک ہے جو بہا نہیں اور مو بھر کہنے وہ بھی پاک ہے اس طرح مسئلہ ایک خارش یا پھوڑیو خارش یعنی خجلی ٹھیک ہے اور پھوڑیو جو بڑی خجلی کی طرح ہوتی ہے میں جبکہ بہنے والی رتوبت نہ ہو بلکہ صرف چپک ہو چپ چپا معاملہ ہو کپڑا اس سے بار بار چھو کر اگرچہ کتنا ہی سن ہو جائے یعنی کتنا ہی بھیگ جائے تر ہو جائے وہ پاک ہے کپڑا ٹھیک ہے اس طرح سوتے میں رال جو مو سے گرے اگرچہ پیٹ سے آئے اگرچہ بدبودار ہو پاک ہے اس طرح مردے کے مو سے جو پانی بہے نجیس ہے یعنی نا پاک ہے اور آنکھ دکھتے میں جو آنسو بہتا ہے نجیس و ناکی سے وضوئے دکھتی آنکھ سے جو آنسو نکلے تو وہ ناپک بھی اور ناکی سے وضو بھی ہے اس سے احتیاط ضروری ہے اس طرح شیرخوار بچے نے یعنی جو دودھ پیتا بچہ ہے ٹھیک ہے اس کو شیرخوار بچہ بولتا ہے اس نے دودھ ڈال دیا اگر وہ مو بر ہے یعنی دودھ ڈال دیا یعنی نکالا ٹھیک ہے مو سے مو بر ہے نجیس ہے درہم سے زیادہ جگہ میں جس چیز کو لگ جائے ناپاک کر دے گا لیکن اگر یہ دودھ میدے سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے ٹھیک ہے اس طرح درمیان وضو یعنی وضو کے درمیان میں اگر ریح خارج ہو یا کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو جاتا ہے تو نئی سیرے سے پھر وضو کرے وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے یعنی وضو کرتے کرتے وضو ٹوٹنے والی وہ چیز آ گئی ٹھیک ہے تو واپس سے وضو کرنا ہے اس طرح چلو میں پانی لینے کے بعد حدث ہوا وہ پانی بیکار ہو گیا کسی اس عضو کے دونے میں نہیں کام آ سکتا مو سے اتنا خون نکلا کہ تھوک سرکھ ہو گیا اگر لوٹے یا کٹرے کو مو سے لگا کر کلی کو پانی لیا تو لوٹا کٹورا اور کل پانی نجیس ہو جائے گا چیز ہے کیونکہ اتنا خون نکلا نا کہ خون سرکھ یعنی لال ہے اور تھوک پر گالی بے تھوک بھی لال ہو گا اس کے ساتھ ساتھ چلو سے پانی لے کر کلی کرے اور پھر ہاتھ دھو کر کلی کے لئے پانی لے ڈائریک کٹورے کو مو سے نہ لگائیں اگر درمیان وضو میں کسی وضو کے دونے میں شک واقع ہوا یعنی شک ہوا اور یہ زندگی کا پہلا واقع ہے یعنی یہ والا معاملہ جو شک ہوا پہلی بار ہوا تو اس کو دھولے اور اگر اکثر شک پڑا کرتا ہے زیادہ تر اسے شک ہوتا ہے تو پھر اس کی طرف التفات نہ کرے یعنی اس کی طرف توجہ نہ دے اگر بعد وضو کے شک ہو یعنی وضو کے بعد شک ہو تو اس کا کچھ خیال نہ کرے اسی طرح جو با وضو تھا اب اسے شک ہے کہ وضو ہے یا ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کی اسے ضرورت نہیں ہاں کر لینا بہتے رہے وضو کر لینا بہتے رہے جبکہ یہ شبہ بطور وسوسہ نہ ہوا کرتا ہو یعنی وسوسے کی طور پر یہ نہ آیا ہو اور اگر وسوسہ ہے تو اسے ہرگیز نہ مانے اس صورت میں احتیاط سمجھ کر وضو کرنا احتیاط نہیں بلکہ شیطان لعین کی اطاعت یعنی وہ شیطان کی بات مان رہے ٹھیک ہے اس وسوسے کہ آنے سے پھر وہ اپنے وضو کو ہلکہ نہ کریں ہلکہ نہ سمجھیں ٹھیک ہے بلکہ ارادے پہ جمع رہیں اور اگر بے وضو تھا اب اسے شک ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں تو وہ بیتا وضو ہے اس کو وضو کرنا ضروری ہے اس طرح یہ معلوم ہے کہ وضو کے لئے بیٹھا تھا اور یہ یاد نہیں کہ وضو کیا یا نہیں تو اسے وضو کرنا ضروری نہیں اسی طرح یہ یاد ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کے لئے بیٹھا تھا مگر یہ یاد نہیں کہ پھیرہ بھی یا نہیں تو اس پر وضو فرض ہے اس طرح یہ یاد ہے کہ کوئی وضو دونے سے رہ گیا مگر معلوم نہیں کہ کون عضو تھا تو بایاں پاؤں دھولے ٹھیک ہے اس طرح میانی میں تری دیکھی مگر یہ نہیں معلوم کہ پانی ہے یا پیشاب تو اگر عمر کا یہ پہلا واقعہ ہے تو وضو کر لے اور اس جگہ کو دھولے یعنی پیشاب کی جو جگہ ہوتی ہے میانی بیچ والی جگہ اور اگر بار بار یعنی پیشاب کی جگہ پر جو پا جا میں کا جو حصہ ہے اور اگر بار بار ایسے شبے پڑھتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہ کرے شیطانی وسوسائے بار بار ایسے ہوتا ہے پھر دیان نہ دے ٹھیک ہے چلے حضر و جل پارٹ نمبر سکسٹی ٹو میں ہم بہت ہی اہم ٹاپک گسلہ کا بیان کو شروع کریں گے